پھوکر نیاز بیگ نہر میں سولہ سالہ لڑکا گر کر جانبہک چمن کا رہائشی زیور خان سلپ پھوکر نہر میں گرا ریسکیو ٹیموں کی امدادی کاروائیاں لوہیکین کا مین روٹ بلوک کر کے احتجاج ہم دنیا کی کسی سپر پاور کا پریشر نہیں لیں گے بھارت دھمکیاں دے گا تو ساری قوم سامنے کھڑی ہیں امید رکھتا ہوں بھارتی قیادت کا تکبر ختم ہو جائے گا پاک بھارت تعلقات اچھے ہونے سے خطے بے غربت ختم ہو جائے گی وزیراعظم عمران خان کا خطاب بولے پاکستان کی سٹیٹیجک پوزیشن بہترین ہے آزادی کے بعد ہمارا نیا مائنڈسیٹ نہ بن سکا نئے پاکستان کا مطلب ہے نیا مائنڈسیٹ کسی بھی سرکاری ملازم پر غلط کام کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا مجھے آپ کی ملک کے لیے ضرورت ہے آپ نے کمزور آدمی کو طاقتور سے بچانا ہے وزیراعظم عمران خان کا سرکاری ملازمین سے خطاب بولے ہم خیبر بختونخواہ کی طرح پنجاب کو ٹھیک کریں گے پورے ملک کی پولیس اور بیورکریسی کو سیاسی اثرات سے پاک کرنا ہے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو تو اپنے وزیراعلا کو بتائیں وزیراعظم کی نئے بلدیاتی نظام کو آئندہ 48 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس حکومت کے سو روزہ پلان اور نئے بلدیاتی نظام پر مشاورت وزراء عوامی خدمت پر فوکس کریں وزیراعظم عمران خان انٹی کرپشن کا بھی اجلاس کہتے ہیں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی بڑی وجہ کرپشن ہے وزیراعظم کا ال ڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹیس معاملے پر جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات کے قائل ہیں بھارت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ پر افسوس ہوا بھارت سے مذاکرات کے لیے بھیک نہیں مانگی چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کی میڈیا سے گفتگو قلعہ گجر سنگھ میں انتخابی مہم بھی جلائی بولے جو حکومت چور دروازے سے آئے وہ مسائل حل نہیں کر سکتی لوہاری میں لیگی کارکن حافظ آیاز کی جانب سے ناشتے میں بھی شرکت کی موسیقی 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 زمان پارک میں احتجاج کے نال روڈ پر بدترین ٹرافک جام رہا جیل روڈ انڈر پاس بند ہونے سے منٹو کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہوا جبکہ مال روڈ پر ٹرافک کا دعباؤ بڑھنے سے گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی ٹرافک پولیکس میں متبادل انتظامات نہ کرنے پر مسافر حضیت میں مقتلا موسیقی تقریب بناتا گھنٹے تھے ہوگی آہ سے آ رہے ہیں سر ہم ٹھوکر نیال بیک سے آ رہے ہیں کافی زیادہ دیر ہوگی ہم اتنے ضلیل ہو رہے کہ کوئی سادی نہیں موسیقی ایڈن ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا زمان پارک مہتے جار خواتین نے کنال روڈ پر دھرنا دے دیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان رہا ہاتھا پائی اور تھکم پہ مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی جپٹی کمیشنر سے مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے موسیقی گورن ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا مہنگا پڑ گیا عوامی ریلا گورن ہاؤس کی جھیل کا پل بہا لے گیا گورن ہاؤس میں لوگوں کا رشت جھیل پر قائم پل زیادہ لوگوں کے چڑھنے سے ٹوٹ گیا شہری جزیرے میں فنس گئے گشتیوں کے ذریعے نکالا گیا انتظامیہ نے جھیل کو جانے والا راستہ بند کر دیا گزشتہ اتوار کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا آج معاملات ٹھیک ہیں قوم میں جذبہ اور ڈسپلن موجود ہیں گورن ہاؤس عوام کی ملکیت ہے گورن پنجاب چوہدری سرور کی گورن ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولیت پانی کے مسائل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سو اٹالیس کی نفی کرتا ہے وزیر آزب نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے تین بنیادی اصول تحقیے ہیں ویلیج کانسل اور یونین کانسلز کی تعداد کا تائین بھی کیا جائے گا شہباز شریف نے لاہور پر ایک خرب سے زائد خرچ کیا پھر بھی شہر ڈوب جاتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نواز شریف کا سیاسی اور ذاتی دونوں مستقبل مخدوش نظر آ رہے ہیں مودی پاکستان نخالف مہم چلا کر اپنے سکینڈل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لہ رہے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں پورے اختیارات دیے جائیں گے وزیراعظم سو روزہ پلان پر عمل درامت سے متعلق سنجیدہ ہیں وزیر اطلاعات پنجاب پیاز الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں شہباز شریف نے پانچ سال میں اشتہارات پر ترپن ارب روپے خرچ کیے کرپشن کو چھپانے کے لیے امارتوں میں آگ لگائی گئی حکومت کا قبضہ گروپوں اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا تفریق آپریشن کا حکم پولیس اور دیگر محق میں بھی ال ڈی اے کی معاملت کریں گے پنجاب میں مجبوئی طور پر پچیس لاکھ گھر اور فلیٹ تعمیر کیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو آپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بولے اپنی دال روٹی بند ہونے کے خوف سے اپوزیشن عوامی منصوب پر تنقید کر رہی ہے مختلف سرکاری اداروں کے وائس چیئرمین بنانے کا معاملہ طریقہ انصاب گروپ بندی کا شکار شویب صدیقی کی شیخ امتیاس کو واسا مہرواجد کو پی اچے اور اجاسم شریف کو ال ڈی اے کا وائس چیئرمین بنانے کی سفارش سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید نے مخالفت کر دی محمود رشید یاظر گلانی کو ال ڈی اے میاں حارون کو پی اچے کا وائس چیئرمین بنانے کے خواہاں وزیرالہ پنجاب ناموں کی منظوری وزیر آزم سے لیں گے لکشمی چاک میں کھانے پینے کے ہوتنوں اور دکانوں پر گرا فروشی ظل انتظامیہ کا سخت کارروائی کا فیصلہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹرز خاور بشیر کی بٹ کڑاہی پر کارروائی سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء نہ دینے پر مالک شہزاد بٹ کو تین روز گہ اور پچاس ہزار جرمانے کی سزا ایشیا کپ کا سپر فور مرحلہ بھارت نے پاکستان کو نو وکٹوں سے شکست دے دی بھارتی سورماؤں نے دو سو اڑتیس رنس کا حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا شہر میں بادلوں کے ڈیرے وقفے وقفے سے بارش کا سپیل جاری ہوائے چلنے سے موسم خوشگوار بارش سے دریائے راوی اور چناب میں سلاب کا خطرہ فلرڈ بارننگ جاری راوی کے کنارے مقیم افراد کو محتاط رہنے کی ہنداری خاتون اول بشرا بی بی کی فاؤنٹین ہاؤس آمد فراقان بھی ہمرا بشرا بی بی کی بزرگ خواتین سے ملاقات خیریت دریافت کی اور میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کے ساتھ امتحانی مراکز میں انیس ہزار سے زائد امیدواروں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کا پنجاب یونیورسٹی کے امتحانی سینٹر کا دورہ میرٹ کو ہر صورت میں یقین بنائیں پروفیسر جعوید اکرم کی میڈیا سے گفتگو